موسم سے جوڑی ہر خبر سب سے پہلے آپ تک صرف جی ایم پی بیدر چینل پر نمسکار جی ایم پی بیدر چینل پر ایک بار پھر سے آپ سبھی درسکوں کا بہت بہت سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم جانے گے آنے والے دو دن تک انسر آئے گا دیس کے سبھی راجیو میں موسم کا حال خاص کرو تر اور مدی بھارت کے موسم کے بارے میں بشتار سے جانے گے کیونکہ جہاں پر موسم میں تیزی سے بدلہ مانے والا ہے کئی راجیو میں گرچ کے ساتھ تیزہ بچلنے کی سمباب نہ ہے اس وقت ہی جون جیسا موسم لگنے لگا ہے وہ کئی استانوں پر بادت بننے لگے ہو تیزی سے گرچ چمک کی استیتی دیکھ جا رہی ہے آج بھی مدی بدش کے کئی بھاگوں میں گرچ چمک کے ساتھ موسم میں بدلہ وایا ہے اگر تاپمان کی بات کی جائے تو گجرا سہید پوروانوان کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلوات اتر بارکی کرتے ہیں جہاں پر جم مقاش میں لدہ کے ماچل پہ دیش میں اٹارہ مارچ کو ہلکی بارش جاہ بوندہ واندی کچھتانوں پر برباری دیکھ جا سکتی ہے پہاڑی باغوں میں اترہ کھڑ میں انیس مارچ کو کچھتانوں پر گزت مکہ ساتھ ہلکی بارش جاہ پہاڑوں پر برباری ہو سکتی ہے اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب میں موسم خلال دو جنوں کے دوران صاحب بنا رہ گا کچھتانوں پر انیس مارچ کو بوندہ واندی دیکھ جا سکتی ہے لیکن ہر یادہ کے اترہی بھی اور مردی باغوں میں موسم صاحب رہے گا جبکہ دکچر پوروی چہتروں میں گرچ چمک کے ساتھ اٹھارہ مارچ کو بوندہ واندی جاتی ہے جب چلنے کے سمباب نہ ہے دکچر پچی میں اتر پردیش کے بھی کچھتانوں پر اٹھارہ مارچ کو گرچ کے ساتھ تیہ جب چلنے بوندہ واندی کے سمباب نہ بنی گیا انیس مارچ کی بات کی جائے تو پورو اتر پردیش کے مدے و دکچری بھاغوں خاص کر مدے پردیش سے لگے ہوئے دکچر پچی میں چہتروں میں گرچ کے ساتھ تیہ جب چلنے بوندہ واندی ہو سکتی ہے جادہ موسم میں بدلہ واندی دیکھ جائے گا رائستان کے موسم کی بات کی جائے تو پچی میں دکچر پچی میں بھاغوں کو چھوڑ کر رائستان کے مدے اتر پوروی چہتروں میں اٹھارہ مارچ کو دو بیرسہ ہی موسم میں بدلہ واندی دیکھ جائے گرچ کے ساتھ کچھ جتانوں پر ہلک موسم میں بدلہ واندی دیکھ جائے گرچ کے ساتھ کچھ جتانوں پر ہلکی بارس کے ساتھ موسم میں بدلہ واندی دیکھ جائے گرچ کے ساتھ کچھ 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 جائے گرچ کے جہاں پر 18 مارچ کو ہی مدی پردیش کے مدی پردیش کے مدی پردیش ترسید اتر پچھمی مدی پردیش کے کئی علاقوں میں گرش کے ساتھ بارش دیکھ جا سکتی ہے وہ تیج حباب کے ساتھ جہاں پر موسم میں بدلاب دیکھ جائے گا کچھ اچتانوں پر راجگر سمیت گنا گوالیر ساغت بیدی ساتھ تک گرش کے ساتھ بارش اور لوشتی کی بھی زمبابنا 18 مارچ کو دیکھ جائے گی اٹرہ مارچ کو سام سہی سام تک مدی پردیش کے مدی پردیش جیلے بھوپال سیور ساجہ پور سہیت حسنگ آباد رائی سین بیتول چندوارا جوالپور تک گرش مکہ ساتھ بارش دیکھ جائے گی کچھ اچتانوں پر اور لوشتی کی بھی سمبابنا بنی رہ سکتی ہے انیس مارچ کو پچھمی مدی پردیش میں بھی اجین اندور سمیت کھنڈوا کھرگون مارچ میں گرش مکہ ساتھ بارش اور لبشتی کی سمبابنا بن سکتی ہے اگر چھتیار کی بات کی جائے تو انیس مارچ کو سام سے ہی تک چلی چھتیار میں گرش کے ہاتھ بوندہ باندی دیکھ کی جائے سکتی ہے سیز واگوں میں موسم ساپ رہے گا اگر پوری بارش کی بات کر جائے تو بیار جہار کھنٹ گانگے پچھم منگال انیستان میں فلال دو دنوں کے دوران ہلکی بادل رہیں گے اور فلال موسم ساپ ہی بنا رہے گا پوری اتراج کی روڑے چل پر دیس میں انیستانوں پر بارش کی سمبابنا سیز واگوں میں بوندہ باندی جائے موسم ساپ رہے گا اگر پچھم بارش کی بات کی جائے تو گجرات میں انیس مارچ کو ہلکی بارش گرش مکہ ساتھ دیکھ جائے سکتی ہے سورہ اشتہ کش میں فلال موسم ساپ رہے گا اگر مہارشتی کی بات کی جائے تو کونکور گواہ میں فلال دو دنوں کے دوران موسم ساپ رہے گا جبکہ مہارشتے میں انیس مارچ کے سام سے موسم بدل سکتا ہے گرش کے ساتھ ہلکی بارش کی سمبابنا بوندہ باندی ہو سکتی ہے پھر مہارشتے کے علاوہ مہاراڑ بڑا بیدر بھی کی بات کی جائے تو جہاں پر موسم میں خاص بدلاب دیکھے جا سکتا ہے اٹارہ مارچ سے ہی گرش کے ساتھ بارش کو جیتانوں پرولوشتی کی سمبابنا ہے انیس مارچ کو بھی سلسلہ ماراڑا بیدر بھی کی آس پاس جاری رہے گا اس کے ساتھ اتری پچی میں تیلنگانہ میں ہلکی بارش جب بوندہ باندی گرش کے ساتھ دیکھ جائے سکتی ہے اگر بھارت موسم میں گیان بیباگ دوارہ دی گئی چیتہ امنی کی بات کی جائے تو اٹارہ مارچ کو مدی بھارت میں گرش کے ساتھ بارش کی سمبابنا بنی ہوئی ہے کچھ اچتانوں پتیز بچے سکتی ہے انیس مارچ کو مد پوروی پچی میں مدی پردیش بیدر بھی ستیز گرڑ میں اور جنر موسم بیباگ دوارہ جاری کیا گیا ہے گرش کے ساتھ بارش کچھ اچتانوں پر اولہ بھرشتی کی سمبابنا جتائی گئی ہے اس کے ساتھ پوروی راہستان اتر پردیش مدی مہاراڑ بڑا گجرات میں بھی گرش کے ساتھ اولہ بھرشتی جاہلکی بارش کی سمبابنا جات تیز ہوا چلنے کی سمبابنا موسم بیباگ دوارہ دی گئی ہے